ان کا تذکرہ بھی ہو جائے اس حوالے سے نہیں کہ انہیں پوجا جائے ان کی پرستش کی جائے نعوذ باللہ ان کو بدھ بنا لیا جائے اس حوالے سے ضرور کہ شہید ایک ایسی ہستی تھی کہ جس نے قرآن و سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دی خدا رحمت کرے اس شہید پر اور ہمیں توفیق دے کہ اس کے راستے کو آگے بڑھا سکیں ترود بھیجئے محمد والے محمد کی زبادت ایک دساب برادران اسلام ہمارا موضوع قرآن و سنت ہے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی قرآن و سنت کے کس پہلو پر بات کی جائے اب یہ اتنا وسی موضوع ہے کہ اس پر ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اگر اس کے موضوعات بتائے جائیں تو شاید وقت کم رہے اور موضوعات زیادہ رہیں صرف انامین بتائے جائیں تو یہ وقت کم پڑے گا اب میں چند انامین کی مثال دیتا ہوں قرآن و سنت اسلامی احکام کا منبع ہے ماخذ ہے مصدر ہے اس علمان سے باس ہو سکتی ہے صرف قرآن کو لیجئے تو اس کے موضوعات بھی اتنے وسیع اور اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گنوائے جانے مشکل ہیں اس وقت میں قرآن کا آسمانی کتابوں سے تقابل قرآن مستشرقین کی نگاہوں میں تعلیمات قرآن قرآن اور سائنس قرآن اور دیگر علوم اس کے علاوہ نجانے کتنے موضوعات جو صرف قرآن سے مربوط ہیں ہم اس مختصر وقت میں انشاءاللہ چند اہن پہلوں پر گفتگو کریں گے لیکن یہ یاد رہے کہ بہت سی باتیں نہ ہو پائیں گی ہم مقدمتاً چند باتیں آپ سے گزارش کریں گے اس کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ بشر کو خدا بند عالم نے جو عاقل دی ہے جو شعور عطا کیا ہے اس نے اپنے ماحول اپنے متعلات غور و فکر اور باقی جہتوں سے بشر نے اس میں جو کچھ اس کو ملا تھا اس کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے اور بعض ایسے بشر ہے کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں انسان کو جو کچھ خدا نے دیا جتنا کچھ دیا جو ضروری تھا اس کی ترقی کے لیے اس کے ارتقاء کے لیے اس میں کیونکہ بنیادی طور پر کوئی خاص فرق نہیں لیکن انسان نے یہ خود فرق پیدا کر لیے کچھ چیزیں انسانی ارتقاء کے لیے ضروری تھیں اور خدا بند عالم نے بھی انسان کو اسی فرق کے ساتھ دیں ہر ایک کی سوچ مختلف انداز فکر مختلف متعلات مختلف ماحول مختلف اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اختلاف رائے اختلاف نظر یہ میں ارز کروں گا کہ ہر شخص کو جو حال میں بیٹھا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ جو بھی ہم بات کہیں اس سے اختلاف رائے رکھ سکتا ہے یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں یہ ایک طبی معاملہ ہے فطری مسئلہ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے اور ہم انشاءاللہ فقفہ سوالات میں بلکہ اس سے پہلے بھی ہم اجازت دیں گے کہ اگر کسی کو ہماری رائے سے اختلاف ہو اور پھر ہم بھی تو بشر ہیں اور بشر غلطیوں کا فتلا ہے اگر کہیں پر اشتباہ ہو تو ہم انشاءاللہ اس اشتباہ کو قبول کریں گے لیکن اگر آپ کی رائے میں اس وقت ہو تو اس کو کہنے کی بھی آپ سے اجازت چاہیں گے فقفہ سوالات کے سلسلہ میں میں آرز کر دوں ہم زیادہ تر کیونکہ میعارات پہ بات کریں گے لہذا بیانی سوالات اس سے اس کے جواب دینے سے گریز کیا جائے گا بیانی سوالات سے مراد کیونکہ ہم خود یہ بات نہیں کریں گے یہ بہت کم کریں گے کہ کتنی صورتیں ہیں کتنی آیات ہیں کتنا یہ ہے کیونکہ یہ یہ مقام نہیں ہے کہ اس مقام پر یہ بات کی جائے اور اسی طرح آپ سے